ایران کے صدر حسن روحانی نے پارلیمنٹ میں امریکہ کی جانب سے آئیت کردہ اقتصادی پابندیوں کے خلاف مضاحمت کا بجٹ پیش کر دیا ہے ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے باوجود ملک کا انتظام سمحال سکتے ہیں ایرانی صدر نے سرکاری ریڈیو پر خطاب کے دوران کہا کہ موجودہ سال کی طرح اگلے برس بھی ہمارا بجٹ پابندیوں کے خلاف مضاحمت اور ثابت قدمی کا بجٹ ہے انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ پابندیوں کے باوجود تیل کے معاملے سمیت ملک کا انتظام اور انسلام سمحال سکتے ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے اپنی تقریر میں سرکاری شعبے سے وابستہ ملازمین کی عجرت میں 15 فیصد اضافتے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پیشنگوئی کی ہے کہ ایران کی معیشہ تسال 9.5 فیصد تک تنظلی کا شکار ہوگی پانچ دسمبر کو ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ تہران نے امریکہ سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیا لیکن اس کے لیے واشنگٹن کو ایران پر آئید کی گئی پابندیاں اٹھانی ہوگی موسیقی